نیوزیلینڈ کے خلاف کرائیسٹ چرچ ٹیسٹ کی پہلی پاری میں ٹیم انڈیا دو سو بیالیس رنوں پر ڈھیر ہو گئی تو امید تھی کہ کپتان ویرات کولی کا بلہ تو بولے گا لیکن وہ تین رن بنا کر آؤٹ ہو گیا اور اس کے لیے ویرات کولی نے پندرہ گیندوں کا سامنا کیا آپ کو بتا دیں کہ بھارتی کپتان ویرات کولی کا نیوزیلینڈ دورے پر خراف فارم جاری ہے شنیوار کو کرائیسٹ چرچ ٹیسٹ کی پہلی پاری میں کپتان ویرات کولی کچھ خاص کمال نہیں کر سکے اور پندرہ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد وہ کیول تین رن بنا کر چلتے بنے اس دوران بھارت کے کپتان ویرات کولی نے ایک ریویو بھی خراب دیا ٹیم ساؤدی نے کولی کو الپو آؤٹ کیا کولی کا بلہ اب بھی روٹھا ہوا ہے یہ دس بار موقع تھا جب ٹیم ساؤدی نے ویرات کولی کا آؤٹ کیا اور اب تک سب ہی فارمٹس میں مل کر ملا دیں تو ٹیم ساؤدی نے ویرات کولی خلاف یہ ریکارڈ بنا دیا ہے ٹیسٹ میں تیسرا موقع تھا جب ٹیم ساؤدی نے بھارت کے کپتان ویرات کولی کو آؤٹ کیا ہو اس کے علاوہ ٹیم ساؤدی نے ویرات کولی کو ونڈے میں چھے اور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں ایک بار آؤٹ کیا ہے تمہیں ویرات کولی اس دورے پر ابھی تک دس باریوں میں بیس کی اوسط سے دو سو چار رن ہی بنا پائیں اکتیس سال کے ویرات کولی کا خراب فارم اب جاری ہے تمہیں کولی کے خراب فارم کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے تینوں پراروپوں کے پچھلے ایک کس باریوں میں ایک بھی شتک نہیں لگا ہے ہاں ویرات کولی کے بلے سے ایک اردشتک ضرور نکلا لیکن وہ اردشتک بھی کام نہیں آئے کیونکہ ویرات کولی کا بلہ اب بھی خاموش ہے نیکس ٹرین سپورس کے رپورٹ